پھر اس نے محرر کے ہاتھ سے قلب لیا اور نامے کی پشت پر یہ الفاظ کھسید دیئے میں تیار ہوں بہان اور اللہ نے چاہا تو تیرے خون کو تھنڈا کر کے رہوں گا کیا تو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ یہ لڑائی صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگی اور لڑائی کے بعد زندہ بچ جانے والا فاتح تصور ہوگا زبیر ایک بار پھر نامہ لے کر مخالف فوج کی طرف گیا اس دفعہ اس کی واپسی فوراں ہی ہو گئی لیکن وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ دیو قامت بوہان چلا آ رہا تھا سر تپا لوہے میں ڈوبے بوہان کے نیچے توانہ کھوڑا معمولی خچر لگتا تھا میدان کے وسط میں پہنچ کر بوہان رک گیا اور زبیر گھوڑا بھگا کے اشباہ کے سامنے پہنچا اس نے نامہ اشباہ کی طرف پڑھایا اس پر لکھا تھا اے فردہ نشی مہجبی مجھے تیری دعوت قبول ہے اور ساری شرطے بھی منظور ہیں اب جلدی سے آجا تاکہ میں تیرے خون سے غسل کر سکوں اشباہ نے نامہ پڑھ کر پھاڑ دیا پھر میدان میں اترنے کے لئے تیار ہو گیا اسی اثنا میں ایک جہاندیدہ بورا لشکری بھاگتا ہوا آیا اور اشباہ کے کتموں سے لپٹ گیا نہیں سردار خدا کے لئے نہیں آپ ہمارا واحد سہارا ہے شاید آپ کو اس وحشی کو نہیں جانتے اس کے جسم میں ہیوانی قوت ہے شام اور روم میں لوگ اسے شیطان سمجھتے ہیں اور اس کے نام سے کامتے ہیں اشباہ نے اتمنان سے کہا اگر اس کے جسم میں ہیوانی قوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایمانی قوت ہے آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ میں اسے مار کر لوٹوں گا تو تنومن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کہا سردار آپ کی جان بہت قیمتی ہے ہم آپ کے ترکش کے تیر ہیں آپ ہمیں استعمال کریں با خدا ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے اشباہ نے ہاتھ کی اشارے سے انہیں بھی واپس بھیج دیا اور اتیار سجاگڑ گھوڑے پر آ بیٹھا لشکریوں کے ہونٹ خوشک ہو رہے تھے دوسری طرف بوہان بڑی شان سے گھوڑے کو میدان میں اٹھکیلیا کرا رہا تھا اس کی حرکات سے بے بنا اعتماد جھلگتا تھا اشباہ نے اپنے سرداروں سے کہا خوج کو چوکس رکھو اگر دشمن کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرے تو فوراں حرکت میں آ جاؤ لیکن جب تک مقابلہ قواہد کے مطابق چلتا رہے دخل اندازی کی کوشش نہ کرنا زمانہ جاہلیت میں ہر قبیلے کا اپنا ایک رئیس ہوتا تھا اگر رئیس خود اپنے قبیلے کی فوج لے گر جاتا تو وہ کسی دوسرے شخص اور عبو من اپنے کسی قریبی عزیز کو امیر مقرر کرتا ایسے لشکر کو منکسف کہتے ہر منکسف کے نیچے پانچ عریف ہوتے ہیں ہر عریف دس یا سات آدمیوں پر افسر ہوتا ہے ابتدائی میں انہی اصولوں پر عمل کیا گیا ایک سردار نے کامتے لہجے میں کہا سالار آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے اشباہ نے کہا ہم اہد شکنی نہیں کریں گے میں چاہوں گا اس صورت میں آپ وقتی طور پر زلال کی واپسی کا خیال دل سے نکال کر بستی واپس لوٹ جائیں ہاں اگر وہ بستی پر حملہ کریں تو پھر انہیں موتوڑ جواب دیا جائے میرے بعد تمہارا سالار عقیل ہوگا اور اگر عقیل نہ رہا تو زبیر اگر وہ نہ رہا تو ابو حارس کے گھرانے سے کسی کو سردار چن لینا یہ کہتے ہوئے اشباہ نے ایک نظر اپنی فوج کی طرف دیکھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے صرف وہ جانتا تھا اس کی نظریں حلابہ کو تلاش کر رہی تھی مگر اس حجوم میں اسے حلابہ دکھائی نہیں تھی اس نے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے میدان کی طرف پڑھا اسے آتا دیکھ کر بوہان نے اپنا گھوڑا روک لیا اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا آگ برساتے سورج کے نیچے دہکی ہوئی ریتلی زمین پر دو بہادر جگجو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اشباہ نے خب کے نیچے سنہری نکاب باندھ رکھا تھا خود اور نکاب کے درمیان صرف اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی سنہری بیوادے کے اوپر ایک جوشن پہنے ہوئے تھا جوشن کے اوپر دل کے مقام پر قرآنی آیات اکھی تھی نصر من اللہ وفتحن قریب اسی طرح اس کے خود پر بھی مختلف آیات کنندہ تھی دوسری طرف بوہان سر تاپا لوہے میں غرق تھا اور اس کی سیدھی اور لگی دلوار گھوڑے کے پائیں پہلو سے لٹکی ہوئی تھی جبکہ اشباہ کی خمدار دلوار نیام میں تھی دونوں کے ہاتھوں میں چمدار نیزے تھے درمیانی فاصلہ کوئی پچاس قدل تھا قوہان بار بار حکاروں اور تمسکر سے زمین پر پھوک رہا تھا پھر اچانک اس نے گھوڑے کو ایر لگا دی اور اشباہ کی طرف لپکا اشباہ نے بھی لگام جھٹک کر گھوڑے کو ہوا کر دیا دونوں گھوڑے آمنے سامنے سے ایک گھوڑے کی طرف پڑے اشباہ نے تڑپ کر وار کیا اور دوسری طرف قوہان میں بھی نیزے کو حرکت دی مگر دونوں ایک گھوڑے سے بچتے ہوئے سیدھے نکل گئے گھوڑے گھوڑے گھوڑا کر انہوں نے ہتھیار تو لے اور ایر لگا کر پھر ایک دوسرے کی طرف لپکے اس دفعہ اشباہ مددے مقابل کو ایک معمولی زخم لگانے میں کامیاب ہو گیا گھوڑے پھر سیدھے نکلتے چلے گئے دونوں سواروں نے یہ عمل چار سے پانچ مطبع دوھرایا آخر قوہان نے ایسا وار کیا کہ اشباہ خود کو بچاتا گھوڑے سے نیچے آ رہا بنی صفال نے فلک شگاف نعرے لگائے مگر جلد ہی ان کے نعرے حلق میں گھٹ گئے اشباہ نے لیٹے لیٹے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا اور پھر ایسا جھٹکا دیا کہ گھوڑا اپنے بھاری بھرکو مجود کے سمیت زمین پر آ رہا اس دفعہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں نے فضاء کو گرما دیا اشباہ نے بے انتہا پھٹی سے بہان پر تلوار کا وار کیا جو اس نے اپنے تانبے کی ڈھال پر روکا پھر تڑک کر کروٹ بدلی اور اپنے خرجین سے خوبنا کلھارا نکال لیا اشباہ نے بہان کی ہاتھ میں کلھارا دیکھا تو ڈھال سنبال کر اس پر ٹھوٹ پڑا زبردست مقابلہ شروع ہو گیا خاموش فضاء میں صرف لوہا ٹکرانے کی صدا باقی رہ گئی اشباہ کو اندازہ ہو جکا تھا کہ بہان کو اپنی قوت پر بے بنا بھروسہ ہے اور وہ اسے تھکھانے کے لیے بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے لہٰذا اشباہ نے اپنا انداز بدل لیا تھا وہ وار ضرور کر رہا تھا مگر شدت سے نہیں کچھ دیر یہی سلسلہ جاری رہا پھر اچانک بہان نے اپنا انداز بدلا اور قدم جمع کر پوری خوبناکی کے ساتھ اشباہ پر حملہ آور ہوا اس کے حملوں کے شدت اشباہ نے اپنے ڈھال پر محسوس کی اور سمجھ گیا کہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے بہان چیخ چیخ کر اس پر حملہ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی اب اشباہ نے اپنا اصل روح دکھایا اس نے بہان کا ایک بھرپور وار بچا کر پلوار کی توفانی ذرہ بہان کی ڈھال پر لگائی لمبوتری رومی ڈھال کا ایک ٹھکڑا کٹ کر دور جا گیا اسی تندی سے اشباہ نے دوسرا وار کیا اور بہان اسے ڈھال پر لیتے لیتے لڑکھرا گیا اسے لڑکھڑا دیکھ کر مسلمانوں نے پرجوش نعرے گلند کیے اور بنی صفال کے لشکر میں سناٹا چھا گیا بہان کی آنکھوں میں حیرت نظر آ رہی تھی وہ ابھی لڑکھڑا کر سنبلا بھی نہ تھا کہ اشباہ نے چند قدم بھاگ کر ایسی بھرپور ٹانگ بہان کی ڈھال پر رسید کی وہ ڈھال سمیتھ الٹ کر دور جا گرا اشباہ اس کی طرف لپکا مگر وہ حیرت انگیز کرتی کے ساتھ کھڑا ہوا اور اشباہ سے لپٹ گیا زبردز اور آزمائی کے دوران وہ اشباہ کا نقاب نوچنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک اشباہ نے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا اس سے پیشتر کے وہ اٹھتا اشباہ نے ایک قابل دی جستوری اور اٹھتا ہوا اپنے گھوڑے پر آیا بہان ابھی اٹھ کر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا مگر وہ اشباہ جیسی پھٹی نہ دکھا سکا اشباہ نے اسے راستے میں جا لیا اور نیزی کی بھرپور ضرب اس کی کمر پر رسید کی نیزہ زیرہ توڑ کر اس کے گوشت میں گھس گیا اور وہ کرا کر اوڈے مگر پڑا اشباہ نے رکابوں پر کھڑے ہو کر اپنا نیزہ پلٹ کیا تاکہ اس موزی پر فیصلہ کنبار کر سکے مگر اس وقت اس پر تشکنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی گھوڑا ہن ہنایا اور اشباہ سمیت اُلٹ گیا یہ منظر دیکھ کر مسلمان قابو سے باہر ہو گئے انہوں نے غضبناک نعرہ بلند کیا اور پوری رفتار سے دشمن کی طرف پڑے دشمن بھی حرکت میں آ چکا تھا دونوں لشکر پوفان کے تندریلوں کی طرح ٹکرائے اور فوریز جنگ ہونے لگی تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخوں گوکار سے سہرا کامتے لگا گردو گوار کے دبیز بادلوں نے ہر شے کو ڈھاپ دیا پرجوش مسلمانوں نے سر پر کفن اور ہتھیلیوں پر جانے رکھنی اور اب اس میدان کارزار سے ان کی ایک ہی مان تھی فتح یا شہادت کی موت اور پھر حق کی بالا دستی ظاہر ہونے لگی باطل کے قدم اکھڑنے لگے کپار میں بدلی نظر آئی ان کی مضاحمت مان پڑی اور پھر اچانکہ سیٹروں لاشے اور زخمی چھوڑ کر پھاک نکلے مسلمانوں نے خارہ شگاہ نارے بلد کیے اور اقابوں کی درہ ان پر چھپتے ایک سنہری اقاب نے ان سطر اقاب صفت بنا دیا تھا ان کے تمتماتے چہروں پر کافیوں کا انجام دکھ دیا تھا اب وہ قبروں تک دشمن کا پیچھا کرنا چاہتے تھے شاید ضلال تک پہنچ کر اقوار کے پاؤں جم جاتے ہیں لیکن راستے میں بنو امار کے ستاروں کو اپنا چاند نظر آ گیا انہوں نے سنہری شاہین کو دیکھا وہ زخمی ہونے کے باوجود تھوڑے برسوار ان کی قیادت کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں اسلامی پرچم لہرا رہا ہے اور ہاتھ میں سبشکن تلوار تھی یہ منظر دیکھ کر اہل قبیلہ کے سینے جوج سے لبریز ہو گئے انہوں نے اللہ اقبر کے نارے لگا کر ایسا بھرکور حملہ کیا کہ پلک چھپکنے میں دشمن کو زلال سے اکھاڑ پھینکا کموے سے محروم ہوتے ہی قفار کے حوصلے بھی یکسر دوکے وہ حواظ پاکتہ بھیڑوں کی طرح اپنے علاقے کی طرح بھاگتے چرے گئے مسلمانوں نے بغیر رکھے ان کا تعاقب جاری رکھا اور انہیں مارتے کارتے گراتے کچلتے چار میل تک لے گئے پھر کچھ ہی دیر میں حضر موت کے حیران سورج نے یہ تماشا دیکھا کہ جنگ بنی صفال کے گلی اوچوں میں ہو رہی ہے وہ دن بنی صفال اور اس کے حلیب بنی لہب پر بہت بھاری تھا اس روز بنی امار کے مسلمانوں نے بنی صفال کے کفر کا درخت جگھ سے اکھاڑ دیا دشمنوں کو اس طرح روندہ گیا کہ وہ الامان الامان پکارنے لگے ان کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ نے کام آئے اور سردار اتبا قیدی ہوا اس کے قید ہوتے ہی جنگ ختم ہو گئی کفار نے ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لی بنی صفال کے ایک بہت بڑے گروہ نے اطاعت قبول کر کے ظہار کی حمایت کا اعلان کر دیا اس اعلان کے ہوتے ہی لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کائی پلٹ گئی بنی لہب کا نیا سردار جو زنگ میں بچ گیا تھا ظہار کے سامنے حاضر ہوا اور ظہار کی اطاعت قبول کر کے اپنے تمام ساتھیوں سمیت دارہ اسلام میں داخل ہو گیا کفر ٹوٹا تو دلوں پر خدا کی رحمت موصلہ دھار پرسنے لگی ذہنوں میں انقلاب برپا ہوا اور زمانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہونے لگا تین روز کے اندر اندر ارد گلد کے کئی چھوٹے قبائل مشرف با اسلام ہو گئے اور حضر موت کے اس دور دراز علاقے میں ظہار اور سنیری شاہین کے نام کا ٹنکہ بجنے لگا لوگوں نے متفقہ طور پر ظہار کو اپنا سردار مان لیا اور اس کا ہر حکم بجال آنے کا عہد کیا ظہار نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انقاری تھا لیکن اس کی شخصیت میں ایسی پرشرار قصش تھی کہ لوگ اس کے دیوانے ہو رہے تھے آخر اس شرط پر اس نے سرداری قبول کی کہ ہر قبیلے اور بستی کا اپنا اپنا سردار برقرار رہے گا اور اپنے اندرونی معاملات کو مقامی طور پر تیہ کرنے کی کوشش کرے گا اب لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا وہ اپنے سر محبوب سردار کی شکل دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس مطالبے پر اشباع نے یک تم سخت روئیہ اختیار کیا اس نے دھوس لہجے میں کہا میرے عزیزوں میں پہلی اور آخری بات تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں زندگی میں پھر کبھی مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرنا تمہارے لیے میری شکل سے زیادہ اہمیت میرے کام کی ہونی چاہیے اور کبھی تم دیکھو کہ میں علاقے کے مفادت نقصان پہنچا رہا ہوں تو یہ سرداری میرے موں پر مار کر مجھے نظروں سے اجھل کر دینا لوگ بے قرار ہو کر ظہار کے حق میں زوردار نعرے لگانے لگے جنگ کے بعد سے بہان غائب تھا زخمیوں اور لاشوں میں اسے جونے کی بہت کوشش کی گئی مگر کچھ پتا نہ چلا تھا اس کے رومی دستے کے ساٹھ افراد گرفتار ہوئے تھے جبکہ باقی مارے گئے یا فرار ہو گئے تھے ان ساٹھ افراد کو بابا زنجیر خید خانے میں ڈال دیا گیا شورا کے مشورے سے اشباع نے سردار اتبا کو سزائے موت سنائی اس ملون نے سردار ابو حارس کی کواری بیٹیوں کی پندرباٹ کا منصوبہ بنایا تھا لہٰذا اسے سردار کی بیٹیوں پر سفوت کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے اپنے باپ کا انتقام دے سکے سردار اتبا نے یہ فیصلہ سن کر گالیاں بکنے لگا اور مسلمانوں کو غلیظ القابات سے نوادنے لگا اس کی دشنام طرح زبان کو ہمیشہ کیلئے بند کرنے کی خاطر اس کے خوبے گرم ریڈ مردی گئی پھر سردار کی دونوں بیٹیوں نے ایک تہکا ہوا نیزہ اس طرح سے اس کی آنکھوں میں اتارا کے کھوپلی تک اُس دیا اس نے جللا کر دم توڑ دیا قید ہونے کے بعد گھتبہ نے بڑے بخت سے اقرار کیا تھا کہ اس نے ابو حارس کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے دو تین ہفتے میں اشبال علاقے کا انتظام و انسرام درست کیا شورا کی رائے سے اس نے اپنے عزیز دوہ سور سالے نوجوان زبیر کو اپنا نائب مقرر کیا اور بنو امار کی بستی میں باقائدگی سے امور سر انتظام دینے شروع کیا پھر ایک روز اس نے مجلس شورا کو بتایا کہ اسے ایک دوری کاب کے سلسلے میں دو تین ماہ کے لیے کہیں جانا ہے لہٰذا زبیر ان کے بعد ان کا امیر ہوگا اس واقعہ کے ٹھیک سات روز بات ایک جوپیر اشبال اپنے گھر میں ماہ سے مخاطب تھا امی جان میرے دن میں عمرے کی تمنہ مچل رہی ہے اس کے علاوہ مجھے مجینے میں ایک ہنوری کاب ہے اس لیے آپ سے کچھ دنوں کی روحصت چاہتا ہوں سرات نے محبت سے کہا مجھے نہیں بتاؤ گے وہ کام کیا ہے جواب میں اشبال نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط کھول کر ماہ کے سامنے رکھ دیا اسے اس بارے میں تفصیل سے بتانے لگا ان کی گفتتہ دیر جاری رہی اشبال کی طرح سرات کی آنکھوں سے بھی مکرمندی اور اس طرح چھاکنے لگا آخر اس نے اشبال کے سر پر ہاتھ دیرتے ہوئے کہا بیٹے تم ایک نیک مقصد کیلئے جا رہے ہو اس لیے روکوں ہی نہیں لیکن تم زبیر کو اپنے سار لے جاتے تو بہتر تھا اشبال نے کہا امی آپ جانتی ہیں اسے سردار زہار کی طرف سے اہم ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ خواہش کے بعد کیوں نہیں جا سکتا ہاں میں نے عویس کو تیار کر لیا ہے سرات نے کہا عویس دلچسپ ہم سفر تو ضرور ہے لیکن غیر ذمہ دارتی ہے پہلے بھی ایک دفعہ وہ سفر کے دوران گھو گیا تھا اور تم اسے دوبتے دوبتے ادن جا پہنچے تھے اشبال نے مسکرا کر کہا نہیں اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اس نے مجھے کتا یقین دلایا ہے ویسے میں اپنے ساتھ دو اور ساتھی بھی لے کر جا رہا ہوں سرات نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن جانے سے پہلے اپنے نانا کی رائے بھی معلوم کر لو اشبال نے کہا نانا کو تو مجھوٹکی بجاتے منا لوں گا آپ بتائیں آپ کی طرف سے تو اجازت ہے نا سرات نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن اچانک وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اس کی آنکھوں سے گہری اداسی چھاندے لگی اشبال فوراں سمجھ گیا کہ ماں کو چچا تلہا اور حلابہ کا خیال آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ ان کی نگاہوں میں کھومنے لگا جو اب تک رکوب وزیر ہو چکا تھا سرات نے نمناک آنکھوں سے کہا بیٹا تمہارے نانا نہیں مانتے ورنہ میرا دن تو چاہتا تھا کہ اب قبیلہ چھوڑ دیں بہت رہ لیا یہاں اشبال نے تسلیح دیتے ہوئے کہا گھبرائے نہ امی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سرات نے ترکتر کہا کیا ٹھیک ہو جائے گا اشبال کے چہرے پر اداس پرین اس قراہت پھیر گئی بولا یہی کہ دیرے دیرے ہم سب بھول جائیں گے حلابہ اس کی باتیں اس کی عام گرفت اس کا حسن راک اور پھر وہ ترخ باتیں بھی ہمیں یاد نہ رہیں جو اس سلسلے میں ہمارے کانوں میں سنی تھی وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے امی اب آپ ہی بتائیں حلابہ کو ہمارے گھر آئے یا ہمیں وہاں گئے کتنے روز ہو گئے ہیں سب کچھ جیرے دیرے پھولتا جا رہا ہے نا سرات برہنی سے بولی تجھے پھولتا جا رہا ہوگا اشبال میرے دل سے پوچھ وہ اب بھی ایک لنی سی گڑیا کی طرح اپنے دل میں بیٹھی ہے ہائے کتنی خوش رہتی تھی وہ ہمارے گھر کے آنگن میں چڑیا کی طرح امتی پھتی تھی کئے برس جب میں بیمار ہوئی تو وہ پہروں بیٹھ کر میرا سر دباتی رہتی تھی اور گھر کے کام کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کرنا ہے بڑی محبت والی تھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی تھی اشبال نے کہا چھوڑیے میجان اب کچھ روز بعد وہ کسی اور کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے گی سراج نے کنیجہ تھام لیا تو کیا چچا دلہ اس کی شادی کر رہے ہیں اور اب کیا کریں گے اشبال نے مقصر سا جواب دیا سراج نے چینی سے پولی بیٹا مجھے تفصیل سے بتاؤ کس سے ہو رہی ہے شادی کب ہو رہی ہے اشبال نے گہری ساس لی اور کہا آج صبح مجھے زبیر کی زبانی معلوم ہوا کہ کل شام چچا کے گھر کچھ مہمان آئے تھے ہاں ہاں آئے تو تھے میں نے بھی دروازے پر تین گھوڑے دیکھے تھے اشبال بولا وہ عقیل کے معموق اور دو چچا تھے یہ لوگ حلابہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے انہوں نے چچا سے کہا ہے کہ اشبال اس رشتے سے دستردار ہو چکا ہے لہذا حلابہ کا ہاتھ عقیل کے ہاتھ میں دے دیا جائے چچا تلہا اس بات پر سخت برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اگر حلابہ میرے عزیز دونست قاوت کے گھر نہیں جا سکتی تو تمہارے خاندان میں بھی نہیں جائے گی میں اپنی پوتی کا رشتہ اپنی مردی سے کروں گا بلکہ بہت جلد کرنے والا ہوں تمہارے لیے یہ اتمنان کافی ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا دس نسلوں سے اس قبیلے کا ہے چچا تلہا کی تانہ زنی اور گرم سرد باتوں سے گھبرا کر عقیل کے الچی واپس چلے گئے سراد کی آنکھی گہری سوچ میں ڈوب گئی آخر وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے اشباہ نے کہا اس کا نام احمد عباس ہے شتربان حاشب کا بیٹا ہے یہ لوگ بستی کے مشرقی جہت میں رہتے ہیں سراد نے چونکتے ہوئے کہا یہ احمد عباس وہی تو نہیں جس کی ناک تھوڑی سی لمبی ہے اور اس کے پیس ایک کمیت تھوڑا بھی ہے اشباہ نے اس بات میں سر ہلایا سراد پس مدہ لہجے میں بولی میں نے ایک دو مرتبہ اسے چچا تلہ کی گھر سے نکلتے دیکھا تھا مجھے پہلے ہی شباہ ہو رہا تھا اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے اشباہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا اچھا مجات مجھے سفر کی تیاری بھی کرنا ہے کچھ دیر سو لوں سراد نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹا کچھ بھی ہے جانے سے پہلے اپنے چچا تلہ کی مزاج پرسی ضرور کر لینا نہ جانے وہ بچہرے اندر سے کتنے دکھی ہیں اشباہ گول مول سی ہوں کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا اس شام مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر سوچتا رہا کہ اسے چچا کے گھر جانا چاہیے یا نہیں اسے نانا کی بات یاد آئی کہ لوگوں کے ہاتھ روکے جا سکتے ہیں ان کی زبانیں نہیں لیکن پھر ماں کا حکم یاد آتا کہ چچا کے ہاں ضرور جانا یوں بھی چچا زخمی تھے ان کی آیاز ضروری تھی آخر کار اس نے چچا سے ملنے کا فیصلہ کیا گھر سے نکل کر وہ حلابہ کے دروازے پر پہنچا اور ہاتھ کی پوچھ سے مقصود دستک دی کچھ دیر بعد حلابہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور دل دھڑک کر رہ گیا کون ہے اندر سے پوچھا گیا میں اشباہ ہوں چچا سے ملنا چاہتا ہوں ذرا دیر بعد کسی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کمری گرا دی اشباہ دروازہ کھول کر اندر گیا تو بیڑی خالی تھی سامنے برامدے کے داگدان میں دیا جل رہا تھا ایسا ہی ایک دیا چچا کے کمرے میں روشن تھا بکری کا بچہ اداسی سے خوشک خاص پر مو مار رہا تھا اشباہ کھنگارتا ہوا کمرے میں پہنچا اشباہ کو دیکھ کر چچا تلہا کی آنکھوں میں چمک عود کر آئی اشباہ پٹی پر بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانے اور مزاج پرسی کرنے لگا چچا بڑی اپنایت سے جواب دیتے رہے آخر انہوں نے ہلاپا کو آواز دی اور اسے اشباہ کے لیے دودھ لانے کا کہا اشباہ انکار ہی کرتا رہ گیا تھوڑی دیر بعد ہلاپا دروازے سے داخل ہوئی اس کا نفت چہرہ اوڑنی میں تھا اسے ججکتے دیکھ کر تلہا نے کہا بیٹی یہ کوئی غیر تو نہیں لاتھیاں مارنے سے پانی نہیں ٹوٹ جاتے تلہا کی آواز کے کرم نے اشباہ کو تڑپا دیا ایک معنوس تشبو کے چھوکے کے ساتھ ہلاپا آگے آئی اور دودھ کا پیالا تھما کر واپس چلی گئی سفید ہاتھ ایک چرک دکھلا کر غائب ہو گیا نقرے چوریوں کی کھنک اشباہ کو اداس چھوڑ گئی یہ کھنک جیسے اس سے پوچھ رہی تھی اشباہ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں میری خوشیوں سے دستردار ہو گئے میں تمہارے لیے اتنی ہی غیر اہم تھی چوریوں والا سفید ہاتھ اشباہ کی نگاہوں میں جگمگاتا رہا اشباہ سوچنے لگا یہی وہ سفید ہاتھ تھا جسے وہ بے تکلفی سے تھام لیا کرتا تھا اور بعض اوقات غصے سے مرونتی دیا کرتا تھا بچپن سے جوانی کی تحلیز تک وہ لڑتے جھگڑتے اور ماتتے پیٹتے پہنچے تھے بعض اوقات ناراضی کے سبب اشباہ گئی کہ یہ ہفتے حلافہ سے بات نہیں کرتا تھا لیکن اسے کیا معلوم تھا جس لڑکی سے وہ اتنا زیادہ جھگرتا ہے اور اتنی کسرت سے ناراض ہوتا ہے وہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے اور جب جدائی کے موڑ پر وہ اس کی نظروں سے اوجل ہوگی تو اس کی یاد کس انداز میں ستائے گی وہ جتنی دیر چچا تلہا کے پاس پیٹا رہا حلافہ کے بدل کی خشکو اس کمرے میں چکراتی رہی اس کی چوریوں کی شکوا کنا کھنک اسے الگدائی کی سناتی رہی آخر وہ چچا کو خدا حافظ کہا کر باہر نکل آیا سہن میں پہنچا تو احمد عباس سے ملاقات ہو گئی وہ ابھی ابھی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا وہ ایک دنومند گوبرو جوان تھا اشباہ کو دیکھ کر اس نے خشکری سے السلام علیکم کہا نجانے اشباہ کے دل میں کیا آئی اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور دیر تک اس کی ٹویٹ تھپکتا رہا احمد عباس سے رخصت ہو کر اشباہ گر پہنچا تو عویس اپنے سازو سامان سمیت قدم رنجا فرما چکا تھا اشباہ کو معلوم تھا وہ تیار ہوتے ہوتے دو پہر کر دے گا لہٰذا اس نے ہدایت کی کہ وہ شام ہی کو تیار ہو کر ان کے گھر چلا آئے اس وقت وہ سراب کے پاس پیٹا خشک ستو کی گھوٹلی باندھ رہا تھا اشباہ کو دیکھتے ہی گھلو تھا عویس کی عمر پینتیس برس کے دریب تھی خاندانی تاجت تھا پاپ کافی کچھ چھوڑ کر مرا تھا اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا گھول بٹول گدگدہ چہرہ نہایت خوبصورت تھا لیکن آنکھیں ہر وقت متورم اور سرخ رہتی تھی کوئی دیکھتے ہی جان سکتا تھا کہ یہ شخص اکثر روتا رہتا ہے اس کے رونے کی وجہ نہایت دلچسپ اور لطیف تھی وہ ایک پیدائشی عاشق اور دل پھینک تھا حسین چہرے اس کی گمزوری تھے ان کا غم کھانا ان کی فرقت میں تڑپنا اس کے محبوب مشغلے تھے اپنی دین اولین محبتوں کے بارے میں اس نے سینکٹوں تڑپتے پھرپتے شیر موضوع کر رکھے تھے جنہیں وہ ایک بیاز کی صورت میں ہما وقت اپنے چھولے میں رکھتا تھا تاہم مجھوئی طور پر وہ ایک نہایت نرم اور پیارا انسان تھا رات کا آخری پہر تھا ابھی تہجد کا وقت قریب نہیں ہوا تھا اشباہ نے اٹھ کر وضو کیا پھر کمرے میں آ کر رسی کی ضرورت پڑی وہ رسی کے لیے گھر کے پچھلے کمرے میں گیا یہاں اسے کاٹ کپاڑ کی نیچے پڑا وہی صندوق نظر آیا جو بچپن سے اس کے تجسس کا مرکز تھا وہ رسی بھول کر یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا دل سے ایک سوال ابرا آخر ماہ اس صندوق کے بارے میں اسے کب بتائے گی وہ دل کب تلو ہوگا جب اس صندوق کی خاموشیوں کو زباں ملے گی اس کا دل بجسا گیا کیا ماں کو اس کی بے قراریوں کا علم نہیں کیا وہ اس کے انتظار کی جانگسل کیفیت سے بھی بے خطر ہے فوراں ذہن کے دوسرے گوشے سے آواز آئی اشباہ وہ تیری ماں ہے تیرا اچھا برا سمجھتی ہے اس کی ماں کا ہر شہ سے بالا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں چھانک سکتی ہے ایک گہری سانت پھر کر اشباہ نے رسی دولی اور باہر نکل آیا کچھ ہی دیر بعد تہجد اور بھی نماز کا وقت ہو گیا آخر سفر کی چنکیلی صبح کرو ہوئی اشباہ اور عویس الگرہ کہنے والوں سے رخصت ہو کر آج میں سفر ہو گئے اور یہی وہ وقت تھا جب ایک خوبرو گھر سوار اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بنو امار کی طرف کڑا چلا آ رہا تھا یہ سوار عراق سے ایک اہم پیغام دے کر آیا تھا یہ خوبرو سوار اور اس کے دو ساتھی دو پہر سے کچھ قبل قبیلے میں پہنچے انہوں نے قبیلے کے سردار زبیر کے بارے میں پوچھا اور لوگ انہیں نائب سردار زبیر کے مکان پر لے گئے زہر کی نماز تک یہ تینوں اشخاص زبیر کے ساتھ رہے بعد ادا انہوں نے مرکزی مسجد میں زبیر کے ساتھ نماز زہر ادا کی نماز کے فورت بعد زبیر ممبر پر کھڑا ہوا اور اس نے عجیب جذباتی انداز میں اعلان کیا کہ حسن کے بعد بستی کے بڑے چوک ایک جلسہ ہوگا جس میں ایک نہایت اہم اعلان کیا جائے گا موسیقی